ناظرین لاہور میں مال روڈ پر تجرباتی طور پر ڈرون کیمرو سے ٹرافک مونیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ڈرون مونیٹرنگ کے ذریعے روڈ بلوک، احتجاج اور متبادل روڈ پلان کا جائزہ لیا جائے گا سی ٹی او لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ ڈرون کیمرو سے روڈ انجنیرنگ کے مسائل کا مشاہدہ سماغی وہیکلز اور وان وے ٹرافک کی خلاف ورزیوں کو باقاعدہ طور پر مونیٹر کیا جائے گا مزید بتا رہے ہیں ساکر سلیم اس رپورٹ میں جی ہاں پاکستان میں پہلی بار لاہور ٹرافک پولیس اب ڈرون کیمرو کی مدد سے مونیٹرنگ این سرولنس کرے گی ابتدائی طور پر مال روڈ، جیل روڈ، فروزپو روڈ اور موڈل روڈ پر ٹرافک پولیس کے مسائل سے نبٹنے کے لیے مونیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے گا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی نے اعلان کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اکامات کی روشنی میں ڈرون ٹکنالوجی استعمال کریں گے شہر میں جلسے، جلوسوں، احتجاج اور میگا ایونٹ سمیت اہم پروگرامز کے دوران ڈیورشنز، متبادل ٹرافک پلان، رونگ پارکنگ اور تجاوزات جیسے مسائل کی نشاندہی اور ان کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے گا ڈرون سرویلنس مفید ثابت ہونے کی صورت میں اس کا دائرہ کار دیگر شہرہوں تک بڑھایا جائے گا